موسیقی 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 خراب ہے اور بلکل اس کا وہ حال ہوا ہے جیسے یتیم کر دیا کیا ہو اس پروجیکٹ کو کہ اس کا نہ کوئی پرسانے حال ہے نہ کوئی اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے سامنے کوریڈور جو ہے اس سارے مامر سارے سسٹم خراب ہے میٹروں کا کوئی لائٹ نہیں ہے نہ وہ چلتی ہے کچھ میں نہیں ہے ہتا نہیں کیا سسٹم کرتی ہے وہ سیڑھییں بھی باندھیں جو اوپر لے گئے آتی ہیں ایک چلی ہے ایک کے لئے تین باندھیں ابھی بھی یہ یہ حال اچھرے کا بھی ہے اچھرے میں بھی یہ لائٹ نہیں وہاں اندھیرہ پڑا ہوا سارے پورے اچھرے میں اندھیرہ پڑا ہوا میں روز آتا ہوں روز آتا ہوں حاجر شاہد میرا نام ہے سلامت رہیں خوش رہیں ڈرائیور بھی بریک سے ٹیشنان سے پہلے ہی اس کا پریشر کھول دے اندر سر سر ہوتی ہے شور ہوتا پوری میٹروں کے اندر بات تو بیٹا یہ اسے سلسپ کو ٹھیک کرو ہے اس سب بہت شکریہ ٹوکن والا کیمپر کیون بھی دیکھتے ہیں جی ٹوکن والے کیون کی کیا صورتہ آلے اور ابھی آپ کو وزر نہیں کروایا وہ ان لوگوں کا جو یہاں ٹوائلٹس میں جنہوں نے جانا ہوتا ہے رفا آجد کے لیے جانا ہوتا ہے وہاں کی جو کنڈیشن اور وہاں جو میس منیجمنٹ ہے اور جو بیٹ گورننس کے مسائل آپ کو نظر آئیں گے وہ آپ ششتر رہ جائیں گے اور دنگ رہ جائیں گے ٹوکن روم آپ کو دکھاتے ہیں جی ٹوکن روم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے اور اس ساری صورتحال میں ان سارے معاملات کو دکھاتے ہوئے یہ چھت کب سے اس طرح خراب ہے سر کوئی آئیڈیا نہیں ہے آپ ریگولر سار ادھر ہی ہوتے ہیں ہاں جی تو یہ باقی بھی اس کی لائٹن لوٹیں انفرسٹرکچر سکیورٹی کا کام ہے ان سے رضو کریں آپ اور آپ کا آفیس آپ نے کمپلین تو کیا ہوگا سکیورٹی کا کام ہے وہی اپ ڈیٹ کریں گے آپ آپ کا نام سر کامران کامران سر بہت شکریہ تینکی سو مچ ٹوکن روم کا بھی یہ حال ہے کامران صاحب ادھر بڑے رسپیکٹیڈ ہمارے افیسر یہاں کام میں لگے ہوئے تھے لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ سارے کا سارا زنگ الودہ ہو چکا ہے اور یہ آپ کو زنگ اس کا نظر آئے گا کہ جیسے زنگ اس کو پھار ہے تھوڑے قریب جائیں گے اگر تو آپ کو اس کا زنگ نظر آئے گا چونکہ اس کو پروپر آپ نے یہ دیکھے یہ میرے ساتھ ساتھ آپ رہے تو یہ زنگ الودہ ہو چکا ہے یہ سارے کا سارا شیخ زین صاحب کیونکہ ال ڈی اے کور کرتے ہیں اور ہاؤزنگ سوسائٹیز کے ایکسپرٹ ہیں قبضہ مافیا کو بھی جانتے ہیں کہ ہم معاملات ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ جب لوئے کو زنگ لگتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ قریب آئے ہیں میرے کیمرمن صاحب یہ آپ دکھا سکتے ہیں یہ آپ دکھا سکتے ہیں یہاں یہاں کی صورت ہے اور دو گھنٹے سے ہم اس ٹیشن پہ ہیں یہاں پہ اناؤنسمنٹ کے لیے ایک سپیکر بھی ہوتا ہے وہ سپیکر لگا ہوا ہے آپ نے بھی تک کوئی اناؤنسمنٹ تو نہیں سنی اس پہ یعنی وہ سپیکر بھی خراب ہے بلاغ کا کام نہیں ہو رہا ہے پھر یہ دیکھیں یہ چھت کی طرف دیکھیں اس کے پرکچے اڑے ہوئے ہیں یہ کس طرح کی وینٹیلیشن ہے جی یہ بڑی ضروری ہے ہوا کے لیے یہ بڑی ضروری ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھت کی صورتحال یہ دیکھیں جی کتنے اس میں میسنگ ہے یہ دکھائیں کیمروین صاحب چھت دکھائیں اس کی میٹرول مین سٹیشن ہے شادرہ کا سب سے بڑا سٹیشن اس وجہ سے کہ سب سے زیادہ آبادی یادرہ کی سے یود کرتی ہے گاڑی کس وقت آنی ہے کس وقت جانی ہے یہ سپیکر بتاتا ہے لیکن ابھی وہ اس کی بتانے کی ساقت ختم ہو چکی ہے وہ بھی خراب ہو چکا ہے اس کو بھی ٹھیک نہیں کروایا گیا اس کے بھی کنیکشن کاٹ دیے گئے ہیں سپیکر کی قوت گویائی چھیل لی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپیکر کے اوپر آپ کو ڈسٹ پڑی نظر آئے گی اور اس ڈسٹ میں انفرسٹرکچر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے یہ سرکٹ دیکھیں کس طرح سے آپ کو جو ہے ان کے اوپر سے جو سرکٹ کٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ڈسپلیس نظر آئے گی ہلی ہوئی نظر آئے گی یہ یہاں سرکٹ کا حال ہے اور وائرنگ بھی بہت ساری جوگوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور انفرسٹرکچر جو ہے انفرسٹرکچر جو ہے اس کا وہ کافی حیرت کا باعث ہے چونکہ آپ جب یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھت کا یہ منظر ہے اور اس منظر میں چھت کے ہوتے ہوئے یہاں اب آپ دیکھیں کہ یہ یہ جو ڈسٹ پڑی ہے شیشوں کے اوپر یہ شیشیں نہ صرف ساف نہیں ہوئے بلکہ یہ ٹوٹے ہوئے شیشیں ہیں یہ ٹوٹے ہوئے شیشیں ہیں شیپیاں لگائی ہوئی ہیں یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ بتانی کوئی بہت پرانا ایسا ایسا محکمہ ہے جسے چلانا مشکل ہو گیا ناممکن ہو گیا اور سن سنتالیس کی لگتا ہے اس پر ٹیپے لگی ہوئی ہیں یہ یہاں کی سورگال ہے یہ وہ پرجیکٹ ہے جو بڑا فریش بڑا تازہ اور اس پر الیکشن میں گئی تھی نون لیک اور اس نے الیکشن میں بڑی باتیں کی تھی بڑے دعوے کیے تھے اور بہت ساری باتیں یہ جس کوریلور میں آپ میں جا رہا ہوں یہ آپ دکھائیں جو اوپر اس کی لائٹ بھی خراب جس کوریلور میں ہم جا رہے ہیں اس کی لائٹ خراب اس کی چھت کے صورتحال بھی آپ کو دکھا دیں لائٹیں آپ دیکھیں سب سے بڑھ کر یہاں جو لوگ گزرتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑھ کر یہاں لائٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ سہولت سے جا سکیں چل سکیں ایکسیس ہو سکیں ان کو ان کو نظر آ سکیں یہاں چونکہ سیڑھی ہیں تو سیڑھیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو کوئی جو ہے وہ روشنی کی رمک نہیں پہنچتی چونکہ یہاں لائٹنگ کا کوئی بندوبست نہیں ہے اور یہ ہر کوریلور میں میرے پیرلل وہ کوریلور میرے کیمروین اگر دکھائیں بلکل پیرلل ہم سے کافی دور کوریلور تو وہ بھی لوگ آپ کو اندھیروں میں جتنے لوگ پل پر سے گزر رہے ہیں ان کے چہرے پر آپ کو جو روشنی کی چمک ہے وہ نظر نہیں آئے گی وہ ان کے چہرے سیاہی میں پڑے ہیں ماندھ ہیں چونکہ ان کے چہروں پر کوئی لائٹ اور بلک کوئی ٹیوب لائٹ کچھ لگا نہیں ہوا جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ نہ صرف خرابی کا شکار ہے آپ کو یہاں کا ایک اہم ترین جگہ دکھاتے ہیں میرے ساتھ شیخ زین ہے سینئر کورسپونڈرن ہے ہمارے بڑے کمال کے ریپورٹر ہیں اور بڑی اچھی ریپورٹیں جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں دو دن پہلے انہوں نے شادرہ میٹرو کا یہ معاملہ اٹھایا جس کی وجہ سے ان کی کاویس سے ایک معاملہ دحال ہوا کہ ایک ایک سیلیٹر جو ہے وہ چل پڑا ہے لیکن باقی تین ادھر بند پڑے ہیں اس انفرسٹرکچر کے ہوتے ہوئے ان مسائل کے ہوتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اسے برپور فائدہ اٹھا سکیں گے میٹرو میں آپ کو سہولتیں ملے بس ٹھیک چل رہی ہو لیکن آگے اترے تو ایک سیلیٹر کام نہ کر رہا ہو ادھر واشون کی حالت جو ہے وہ بری ہو انفرسٹرکچر ریدر نہ ہو ادھر لائٹیں نہ ہو تو یہ سارے کا سارا پروجیکٹ جو ہے اس پر سوالیاں نشان ہے کہ مینٹینس کے نام پر جو بڑا معمولی سا کام ہے اس کی ٹیوب لائٹس ٹھیک کروانا شاید پندرہ بیس منٹ کا کام ہے اس سے بھی زیادہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایک کوریڈور کی پندرہ بیس منٹ میں ٹیوب لائٹس جو ہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں انفرسٹرکچر لگا پڑا ہے آپ نے صرف بیچ میں ہولڈر لگانا ہے اور ٹیوب لائٹ آن ہو جانی ہے پندرہ بیس منٹ کا تو کام ہی نہیں ہے یہ تو توجہ کا کام ہے کہ یہ حکومت کی ترجیحات میں ہے یا نہیں ہے اور یہ آپ نے اب خود جج کر لیا کہ یہ کتنی ترجیحات میں شامل ہے یعنی اب اب یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ لائٹیں یہاں پر نہیں ہیں ایک تو لائٹیں نہ ہونے سے جو وہاں پر اندھیرے میں ڈوبا وہ تو مسئلہ ہے تو دوسرا جو سیکیورٹی ریزنز ہے وہ دیکھیں کہ کیا آپ ایسے علاقے میں جو کہ شادرہ کا علاقہ آلٹی میٹی بڑی دنیا جہاں پہ آتی ہے اس طرح کے کرائم سین بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پر لائٹ نہیں دیں گے تو سیکیورٹی کے اوپر بھی تو ایک سوالیاں نشان کھڑا ہو گیا نا سب سے بڑا آپ نے عوام کو سیکیور کرنا ہے ایک سیکیور پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کی گئی ہے اور اس میں بھی اس کو بھی آپ نے بے یاروں مددگار چھوڑ دی ہے تو اس کے اوپر ابھی توجہ دینے کی ضرورت ہے جو میس چینزٹ آتھارٹی جو سالانہ بیس عرب روپے کا بجٹ کھاتی ہے بارہ عرب روپے صرف میٹرو بس کے اوپر ان کو ملتا ہے تو وہ اس کے اوپر خرچ بھی کریں اس کا بھی تو آڈٹ کروائے نا صرف یہ نہیں کہ میٹرو بس میں کتنے کرپشن ہوئی اس کے بعد اس چیز کے اوپر بھی دیکھا جائے کہ اوپر میں کتنی کرپشن ہوئی کس جگہ پہ بارہ عرب روپے لگ گیا یہ جی اب بھود بنگلہ نہیں آپ کو دکھا رہے یہ ٹوائلٹس ہے اور یہاں ساملکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا سنی میرے نام سنی بڑا پیارا نام ہے یار یہاں لائٹ نہیں لگی بیٹا سر تقریباً چھ سا سات ماہ ہو گئی یہاں پر لائٹ ہے نہیں کیوں پتا نہیں سر یہ تو بھی لیکٹریشن یا کہ جو جنیٹر اور پریٹر یہاں کوئی اور بندہ بتا سکتا ہے وہ اندھیرہ ہے اسے ذرا یہ بلکل ہے باہر بھی اندھیرہ اندر بھی اندھیرہ یہ بلکل ہے وہ پندھیرہ جی دیکھیں اب آپ واش روم میں لائٹ نہیں فراہم کی گئی اس سے زیادہ ستم ضریفی کا کیا ہو سکتا ہے آئیے میرے سازی یہ یہاں کے جنٹس کے واش رومز ہیں اور یہاں ٹیوب لائٹس بند ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیوب لائٹس بند ہیں انفرسٹرکچر دیکھیں دیواروں میں کریکس ہیں اور یہ ہولڈر بھی لگا ہوا ہے اور اس کی وائرنگ کا آپ حال دیکھیں جیسے بہت پرانا کوئی کھنڈر ہو یہ ہولڈر کو آپ کو دیکھ کر وائرنگ کو دیکھ کر لگتا ہوگا کہ کوئی پرانی عمارت کا آپ وزٹ کر رہے ہیں لیکن یہ میٹرو ہے اور یہاں ایک جگہ نہیں یہاں لیٹس لیٹس واش روم میں بھی آپ کو یہاں ٹیوب لائٹ کوئی نظر نہیں آئے گی آپ کو اندھیرہ نظر آئے گا سلام علیکم سنی ادھر بھی یہی صورتیار ہے جی لائٹ نہیں سیم لائٹ ہاں جی کیا وجہ ہے لائٹ نہیں ہے کب سے ایسا ہے کافی دیر سے ایسا ہے کافی دیر سے وہ اندر دیکھیں جو کھڑکیاں ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئی پڑی ہیں دکھائیں جی یہاں سے دکھائیں کھڑکیاں آگر تھوڑا زوم کر کے دکھا سکیں اور یہ دیکھیں آپ کے روشن دان اور یہ ساری چیزیں کیونکہ لیڈیز واش روم ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو صرف دور سے تھوڑا زوم کر کے اس کا انفرسٹرکچر ہی دکھایا جائے اور انفرسٹرکچر تو تھا انفرسٹرکچر تھا اب نہیں ہے اب تو صرف تبائی کی طرف ہی ہے صرف اب مسلسل اس کو اگنور کیا جا رہا ہے اور میٹرو بس کی تبائی شروع ہے صرف اور صرف یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ سفید ہاتھی ہے ہم اس کو پال نہیں سکتے اس کا قرائے بڑھا دیں کبھی عوام کی اوپر قرائے کا پوجھ ڈال دیں کبھی یہ سوچا جاتا ہے کہ کیوں نہ میٹرو بس کو بند کر دیا جائے کبھی اس کی تفصیلات مانگ لی جاتی ہیں اس کو چلاو بھی تو صحیح ہم تو یہ کہتے ہیں کہ احتساب کرو لیکن جو سسٹم ہے اس کو بھی چلنے دو میٹرو سٹیشن پر ایکسیکلیٹر سے لے کر ٹیوب لائٹس تک اور ٹیوب لائٹس سے لے کر آپ کے جتنے بھی یہاں انفرسٹرکچر کے معاملات ہیں وہ میٹرو کی چھت کے معاملات ہوں یا یہاں بلب لگنے کے اور ٹیوب لائٹس لگنے کے معاملات ہو یا اناؤنسمنٹ والا سپیکر لگنے کے معاملات ہو آپ کو سارے کے سارے انفرسٹرکچر جو ہے اس میں تنظلی نظر آئے گی زبو حالی نظر آئے گی اور حکومت کی طرف سے اگنورنس نظر آئے گی اور ان سارے معاملات کا عوام جو ہیں وہ نوٹس بھی لے رہے ہیں اور عوام چاہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا انفرسٹرکچر نہ صرف بحال کیا جائے بلکہ عوام کو سہولت بھی دی جائے موسیقی